زیغم خان صاحب جس طرح شاکت پراسل صاحب بتا رہے ہیں جن اداروں کا کام ہے جنہیں تحقیقات کی ٹریننگ دی گئی ہے جن کا پورا پورا کریئر ہے اگر ان پر اعتبار نہیں ہے اور یہ جس آزاد پینل کی انہوں نے نومینیٹ کیا ہے نام فواد چودے صاحب نے تو آپ کے خیال میں ان اداروں پر پاکستان تحریک انصاف کے اعتبار نہ کرنے کی کیا وجہ ہے میرے خیال میں پولیس پر اعتبار نہ کرنا تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے بہت کمی لوگ ایسے ہوں گے پاکستان میں جو پولیس پر اعتبار کرتے ہوں گے اور بہت کم لوگ ہوں گے جو یہ سمجھتے ہوں گے کہ پولیس حکومت کے انفرنس میں نہیں ہوتی ان کا ایک کلیم ہے اس کلیم کے کاؤنٹر کلیم میں بھی بہت ساری باتیں ہیں پہلے انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جب شاہباز کو گرفتار کیا گیا ہے شاہباز گل صاحب کو اس وقت ان پر تشدد کیا اس وقت ویڈیوز آگئی واضح ہو گیا کہ ان پر کوئی تشدد نہیں کیا گیا تھا ایک فارمل ان کی گرفتاری تھی جیسی ہونی چاہیے سوائے اس کے کہ ان کی گاڑی کے شیشے توڑے گئے اور جب کوئی گرفتاری نہ دے تو اس طرح کام کرنے کا اختیار ہوتا ہے لا ان فورسز کو ابھی وہ تشدد کی بات کر رہے ہیں کچھ ویڈیوز ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ جیلی تھی کل ان کو ایک ایستھما کا اٹیک تھا ایستھما کا اٹیک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ان کے ساتھ تشدد ہو ویسے بھی ہو سکتا ہے ظاہر ہے بہت سٹریس میں ہوں گے بڑی کمفرٹیبل زندگی گزارنے والے آدوی ہیں یہ جیلیں جو ہیں یہ آرام دے زندگی گزارنے والے لوگوں کے لئے نہیں بنی یہ اس طرح بنی ہوئی ہے کہ اس میں غریب لوگوں کو رکھنے کے لئے جگہ بنائی گئی ہے زیادہ ہوتے بھی وہی ہیں اب پولیس سے ان کوئی شکایت ہے تو اس کا میکنزم موجود ہے وہ کیس کر سکتے ہیں عدالت جا سکتے ہیں عدلیہ میں پہلی وہ جا چکے ہیں عدلیہ ہسپتال کو کہہ چکی ہے کہ ٹیسٹ کریں دوبارہ ٹیسٹ کرنے کا کہہ رہے ہیں اور عدلیہ کے تھوہی یہ مسئلہ رضان ہو سکتا ہے عدلیہ نہ صرف ٹیسٹ دیکھے گی گوائیاں بلا سکتی ہیں گوائیاں دیکھ سکتی ہیں میرے خیال میں کسی بھی اگریف پارٹی کا یہ حق ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتی ہے اس طرح ہوا ہے جو بڑا سنجیدہ الزام ہے نہ تو میں اس کو رد کر سکتا ہوں نہ اس الزام کو قبول کر سکتا ہوں جب تک کہ یہ ٹھیک طریقے سے سامنے ہے لیکن ان کا تجویز ہے یہ بڑی دلچسپ ہے اگر آپ دیکھیں تو اسینچلی وہ ایک پارلیمانی پینل کی بات کر رہے ہیں اور ایسے پارلیمانی پینل کی بات کر رہے ہیں جس میں تین مختلف جماعتوں کے لوگ شامل ہیں یہ تو بڑی نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کوئی بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہے کہ وہ تو پہلے بھی ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے اپوزیشن کے جب حکومت میں تھے اور اب تو وہ بالکل نہ اسمبلی کو مانتے ہیں نہ ان لوگوں کو مانتے ہیں ان کو وہ غدار بھی کہتے ہیں ان کو غیر مسلم بھی کہتے ہیں ان کو کرپٹ بھی کہتے ہیں لیکن ان پر اتنا اعتبار کر رہے ہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن پارلیمنٹری پینل تو پارلیمنٹ میں بن سکتا ہے باہر کس طرح بن سکتا ہے اس کی کیا قانونی ایسیت ہو سکتی ہے